جب بیس سلک پر روکٹر کی بھومکہ میں دکھے ایس پی جیب سے رومان نکال کر گھائل کے باندھی پٹی ڈی ایم نے بھی پیش کیا مانوطہ کی مثال ویڈیو وائرل خبر سلطانپور سے ہے جہاں آز دس دسمبر کو ڈی ایم رویش کمار گپ تاغر ایس پی شیوہری مینہ نے مانوطہ کی مثال قائم کی ہے آنگوں کے سامنے سڑک حادثے کا شکار ہوئے رہگیروں کو دیکھ کر ادھر سے نکل رہے ڈی ایم ایس پی نے کافلہ رکھوایا ایس پی نے جیب سے رومان نکالا اور گھائل یوک کے سر پر پٹی باندھنے لگے اب جب ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو چاروں اور دونوں ادھکاریوں کی جم کر تاریف ہو رہی ہے بتاتے چلے کہ یہ وائرل ویڈیو گوسائی گنج تھانا چھتر کا بتایا جا رہا ہے دراصل منگروار کو تھانا چھتر کے منگور گاؤں میں امام برارگہ کے بھوکھنڈ پر دبنگو دوارہ قبضہ کرنے کی نیت سے پیروی کر رہے چاچا بھتیجے پر گولیاں داگی گئی تھی اسی ماملے میں بودھوار کو ڈی ایم رویش گپتا اور ایس پی شیوہری مینا گھٹنا اسطل پر گئے تھے قریب ڈیڑھ دو گھنٹے تک گھٹنا اسطل پر نکشن کے بعد جب دونوں ادھکاری جلہ مکھیالے کے لیے لوٹے تھے کہ گوشائی گنج تھانا چھتر کے ایودھا سلطانپور مارگ پر ایک سڑک درگٹنا ہو گئی حالقے درگٹنا بڑی نہیں تھی لیکن جیسے ہی ایس پی اور ڈی ایم نے درگٹنا دیکھی تتکال انہوں نے کافلہ رکھوایا گاڑی سے اتر کر دونوں ادھکاری گھل کے پاس پہنچے ایس پی شیوہری مینا نے دیکھا کی ایک یوک کے سر سے خون بہ رہا ہے اس پر انہوں نے جیب سے رومال نکالا اور فوراں اس کے پٹی باندھی شوشل میڈیا پر اب جب ویڈیو وائرل ہوا تو لوگ دونوں ادھکاریوں کی بھوری بھوری پرشنسہ کر رہے ہیں سلطانپور سے شنطوس پانڈے کی ریپورٹ پرائی میٹی نیوز